موسیقی السلام علیکم کیسے آپ لوگ امیدیں سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا نیا چپٹر شروع ہونے والا ہے جس کا نام ہے لرننگ اینڈ کنڈیشننگ اس ٹوپک کے اندر ہم لوگ جو چیز لرن کریں گے وہ یہ کہ ہم کیسے لرن کرتے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے کون کو سے ایسے فیکٹرز ساتھ میں اٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے ہم سیکھا کرتے ہیں ٹھیک ہے یا جس سے ہم سیکھتے ہیں تو آج کا جو ٹوپک رہے گا وہ انٹرڈکٹری رہے گا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے سکرین کے اوپر دیکھ لیں ہم نے یہ بچپن سے سنا ہوا کہ انسان جو ہے ایک سوشل اینیمل ہے ٹھیک ہے سماجی ہیوان اب عصہ کیوں ہے بسیکلی اسے جب آپ کسی معاشرے کے اندر رہ رہا ہوتا ہے تو اسے بہت ساری چیزوں کے اوپر سیکھنا پڑتا ہے لرن کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے سکلز حاصل کرنا پڑتی ہیں ٹھیک ہے اب اسی جو سوشل ایڈپٹیشن جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے لیے اسے بہت ساری سکلز اس کو لرن کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آپ پاس کی کمیونٹی جو آس پاس کی کمیونٹی ہوتے ہیں اس کے اوپر گیا اس کو مقابلہ کرسکے اس چیز کو دیکھ سکے اس چیز کے بارے میں فردہ جو چیز اس کے اندر ہے جب انسان کسی چیز کے لیے ایڈپٹیشن پیدا کرنے کے طریقے میں جب جیسی آپ لرن کرتے ہیں جب چیزیں آپ شروع شروع میں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہاں سے سیکھتے ہیں صرف پہلے آپ اپنے فیملی سے اپنے پیرنٹ سے سیکھتے ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ اور ڈیفرن طرح کی جو افعال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو یا مورل ایکٹویٹیز ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ لو سوشل آپ کے سرکل سے بھی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو جب ہم اس چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آس پاس کے دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لرن کر رہے ہوتے ہیں فرمپل کچھ بھی آپ کے سلح زوابت ہو سکتے ہیں رس مرواج ہو سکتے ہیں بہت ساری آدھات ہو سکتے ہیں بہت سارے نالج ایکوائیڈ ہو سکتے ہیں نیچرل نالجز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی اپنی تنکنگ ہوتی ہے آپ کی ایڈیوگیشن کے لحاظ سے اکانومی کے لحاظ سے رولیجیس ہو سکتی ہے آپ کی ٹھیک ہے اور مینٹل بھی ہو سکتے ہیں اور ایموشنل اٹیچمنٹ یہ ساری ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کے لرننگ کے پروسز میں شامل رہتی ہیں تو ہمیں اس کی آج کچھ اور چیزیں اس کے اندر جو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہی ہے کہ میچوریشن میچوریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انسان چھوٹا ہوتا ہے تو اکل کا کچھا جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ جسمانی طور پر بھی اتنا میچور نہیں ہوتا ہے میچورگی کا مطلب بیسی کے لیے ہوتا ہے آپ کے جو باڈی کی گروتھ ہوتی ہے باڈی کے اوپر جو آپ کا پختگیز آنے سے برادے ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر طاقت وغیرہ آنا جس کے بعد بالیدگی بالیدگی کا جو بیسی کی اردو میں بالیدگی کہتے ہیں انگلیش میں اس کو گروتھ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے سے انسان کی عمر بڑھتی جاتی تو اس کے آزا کے اندر وہ گروتھ ہوتی جاتی ہے اور وہ کیا سٹرانگ ہوتے جاتے ہیں اس کے جتنے بھی مسلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیویلمنٹل پروسس ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بچے کے ساتھ جڑے ہوتے جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس چیز کے اندر دو چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں جیبیلت اور اموزش کو بارے میں ہمیں جاننا چاہے جیبیلت کا مطلب بیسیکل ہوتا ہے ایسی چیزیں جو بائی برت آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہیں فارض ایمپور پیدائش کے بچے کا رونا ٹھیک ہے اس کے بعد جو دودھ کے لیے جو ایکٹویٹیز چوسنا سکنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے اسی طرح ایک جو ڈک ہے بتخ ہے اس کا پیدا ہوتے ہی ٹھیک ہے اس سے اتنا ایبل ہوتا ہے کہ وہ سویم کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی پیرنٹس کے ساتھ اس طرح مرگی کا جو بچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جیسے انکیو بیٹر سے نکلتا ہے انکیو بیٹر سے مرادی ہوتا ہے کہ جو اس کے برث جو پلیس ہوتی ہے ٹھیک ہے یا جو سارا پاسل ہوتا ہے اسے انکیو بیشن کہتے ہیں تو اس سے نکلتا ہے جیسے ہر ان کے بچے کا بدائج کچھ ہی دیت بار چوکڑیا برنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے اس ساری ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کے بی برث جو چیز چامل ہوتے ہیں جو کسی سے لرن نہیں کرنا پڑتی ہے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں اس کے اندر آپ ریڈ کیجئے گا ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ڈیفنیشن کی طرف چلتے ہیں تو ہسٹوریکلی جو ہم دیکھنا ہے جو لرننگ کا جو ورڈ ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک پورشن ورڈ جسے ہم مختن کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی سیکھنا لرن کرنا ہوتا ہے اب اس کے اندر جتنے بھی بیسیکلی مہارین نفسیات وہ بہت ڈیفرنٹ تعریفیں بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ہم پوش ایک کو یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارا دیکھتے ہیں کہ رش کے مطابق لرننگ کا کیسے کہتے ہیں لرننگ بیسیکلی وہ پروسس ہوتا ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا ریلیشنشپ بیلڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہی محول سے تعلق قائم کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے پرسیپشنز یا اپنے نالج بیس جو اپنے جو رییکشنز ہوتے ہیں اس کے ذریعے جو بھی چینجز آتے ہیں وہ سارے سارے کس کا پروسسہ ہوتے ہیں لرننگ کا ہوتا ہے ہلگارڈ کے مطابق ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس کے اندر ہم کوئی نیچیز سیکھتے ہیں یا جو پرانا ہم نے سیکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی لے آتے ہیں نیکسٹ آیا تھا مبارک کمبل کمبل کا بیسیکلی کہنا یہ ہے کہ ہم امکانی کار کر رہے ہیں امکانی جو آپ کر رہے ہیں اوریجنلی جو کر رہے ہیں اس میں مستقل تبدیلی مطلب بعد میں آپ اس کو چینج کرتے ہیں چینج کرنے کے بعد اس کو مستقل ہی چینج کر لیتے ہیں اس جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں لرننگ کہتے ہیں یہ بیسیکلی آپ کے ایکسپیرینس کی ویڈا سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ویڈ ٹیکر کے مطابق بیسیکلی یہ وہ عمل ہے جو پریکٹس اور ایکسپیرینس کی بدولت فرد کا کردار میں جو تبدیلی آتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں موجود کہتے ہیں فرنال ان کا کہنا ہے فرد کے کردار میں کم و بیس جتنے بھی آپ کی پرمنٹ چینجز آتی ہیں یا اصلاح ہوتی ہے اسی کا نام ہی کیا ہوتا ہے اموزشو کیا ہے کمپریانسیو ڈیفنیشن میں دیکھ لیتے ہیں ہم نے جب ساری چیزیں کہندہ جو چیزیں کومن دیکھیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اموزشی عمل جو ہوتا ہے بسیکلی کانشیس پروسس ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے انسان کی ساری زندگی یہ کنٹینیو رہتا ہے اب اس میں ہمیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں مشک اور تقرار کی ضرور پڑتی ہے مشک اور تقرار سے جو ہم انگلیش میں دیکھ لیں ایکسسائز کرنی پڑتی ہے یا ریپیٹیشن کرنا پڑتی ہے اسے اموزش کی مسئلہ ہم کیا نئے حالات میں نئے عردی عمل پیش کرتے ہیں بسیکلی چینج کا نام ہی لرننگ کہلاتا ہے اموزش بسیکلی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بدولت فرد اپنے تیارباز سے جو محول ہوتی ہے جو اشیاء واقعات اور حالات کے بارے معلومات حاصل کرتا ہے جس کی بناء پر اس کی سوچ اور اس کے ری ایکشنز کے اندر کیا ہوتی ہیں چینجز آتی ہیں اب موزش کے بعد انسان کے اندر تین طرح کی چینجز آتی ہیں سیسولے مینٹل چینجز کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں پھر آرزوی آتی پھر اس کے بعد نفسیہ جو ذہنی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کی انٹیلیجنس کے اوپر آپ کی ایڈیوکیشن کے اوپر اور آپ کی ایکسپیرینس کے اوپر تینگ نظری ہوگی وسیل قلبی ہوگی آپ کی انٹیلیجنس آپ کو کتنا لائے گا آپ کی انٹرسٹ کیا ہے ساری ساری اس کے اندر آ جاتی ہے عضویاتی تبدیلی جیسے ہی آپ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر اتنی پاور نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے عضا کے اندر پختگی آتی جاتی ہے اس کی گروت کا پروسس جب پورا آنچ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کوئی چیز اور کچھ چیزیں ہم بڑے ہونے کے بعد سکھتے ہیں جیسے جمنیسٹک ہوگی اپنا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی بھی کھیل ہو گیا یا وردش ہوگی یا کوئی ڈانس ہوگی رہا ہوگی اس ساری سرے جس میں آپ کا پروسس کو اندر شامل ہوتا ہے اس کے بعد محبتہ آ جاتی ہے نفسیاتی تب بھی ان کے بیسیقل جو تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے ایموشن سے ہوتا ہے آپ کے فیلنگ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو انسان تمام عمر اپنے موجودش کے عمر سے گزرتا جاتے ہیں ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ کونٹیوز پروسس رہتا ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے سیکھتا رہتا ہے اگرچہ جو انسان کی جو پروارٹیز ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ سب بگلتے رہتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ کوئی ڈیفرنٹ ہونر سیکھتے رہتے ہیں چھوٹا ٹوپک اور ہے اپنی 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 مراد ہوتا ہے آپ کے طرح طریقوں کے پہچاو پر اعتماد کا تدریجی عمل جو ہوتا ہے ٹھیک ہے تدریجی جو پروسس ہوتا ہے اس کا مصدر جاتا ہے جب بچہ اپنی نسل ملکہ اپنی سپیشیز کے پہچان کرتا ہے اور تدریجی پر عمل رہتا ہے تو اس پر نقش گری کا پروسس کہتے ہیں اسے ہم نو مصدر ادائش کے فورمہ انسانی اور ہیوانی بچے عام طور پر اپنے اپنے جنسوں کی قربت حاصل ہوتی ہے انسان کا بچہ جیسے ہی برت ہوتی تو وہ کوشش کرتا ہے اپنے ماں کے پاس رہے بچہ انو سے کیا ہوتا ہے اپنے انوائرمنٹل جو سرکل ہوتا ہے جو بدتک کے بچوں کے والے سنو نے ایک 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 پیرمنٹ کیا تھا اس کے اندر انوائی وضاحت کی جو بدتک ہوتا اور مرگی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہی اس شائعہ کا طاقہ کرتا جسے وہ سب سے پہلے موف کرتا ہو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی انڈے سے چودہ کوئی نکلتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں کو موف کرتے دیکھتے ہیں تو وہ کیا اسی کے پیچھے پیچھے موف کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اسی لئے ہم لوگ سوشل جو جو آپ کھر اس کے سمپل آپ کو ڈری ڈی لائیف میں دیں نورمالی جو بتخ کے انڈے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے اس کے بچے نکالنے کے لیے تو نورمالی وہ مرگی کے نیچے بھی رکھ دیتے ہیں تو کیا وہ سب سے پہلے مرگی کو موف کرتے دیکھ رہتے تو بتخ بھی مرگی مرگی